گوڈ مارننگ ایبریون لاسٹ ٹیم ہم نے ایکسل کا ٹیکس فنکشن ہم نے کیا تھا اس میں سے ہم نے لور فنکشنز، اپر فنکشن، پروپر فنکشن، لیف فنکشن، اینڈ رائٹ فنکشنز ہم نے کیا تھا آج ہم ٹیکس فنکشنز کے یہ لاسٹ فنکشن سے جس میں ہمیں سیکھنا ہے کہ ایکسل کی جو کنکیچنیشن فنکشنز کے بارے میں تو چل ہم دیکھتے ہیں کہ کنکیچنیشنز ہے کیا چیز تو مائکروسوف ایکسل کنکیچنییٹ فنکشنز الو یو have to join two or more strings together جو مائکروسوف ایکسل میں جو کنکیچنیٹ ہے کنکیچنیشن فنکشنز جس کو ہم کنکیچنیٹ بھی کہتے ہیں اور کنکیچنیشن فنکشنز بھی ہم کہتے ہیں جو کہ الو کرتے ہیں ہمیں دو یا دو سے زیادہ سٹرنگ کو یعنی جوائن کرنے کو مینس یعنی ہم کس کو کہتے ہیں کہ جیسے کی میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا یا جسے گروپ اوف یعنی گروپ اوف ٹیکس کو ہم کیا کہتے ہیں کولیکشنز اوف کاریکٹرز کو گروپ اوف کاریکٹرز کو ہم کیا کہتے ہیں سٹرنگ کہتے ہیں جو یا اگ یا دو یا دو سے زیادہ سٹرنگ کو اپس میں جوائن کرتے اس کو ہم یعنی بائی کنکرچینیشنس میٹھوٹ ہم جوائن کرتے ہیں the conquerچنیٹ فنکشنز is a built in فنکشنز جیسے کہ ہم نے ان باقی سارے فنکشن میں بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا جیسے کی جو ہمارا left function تھا right function تھا proper function تھا upper case function lower case function تھا یہ جو سارا functions ہے یہ کیا ہے built-in functions built-in functions means predefined functions جو already excel کی لیپریٹی میں جو defined ہے ان functions کو ہم کیا کہتے ہیں built-in functions کے تھے in excel that is categorized as a string or text functions جس کو categorize کیا گیا جس کا divide کیا گیا یعنی text functions میں یا تو ہم string functions بھی آپ کہہ سکتے ہیں جیسے آپ کو یعنی کوئی آپ سے پوچھے گا کی جو concrionate functions ہے یعنی وہ کس step کا function سے یا logical function سے یا mathematical function سے یا date and time functions سے یا تو text functions سے یا string functions بولیں گے تو اس time آپ چاہے تو آپ string functions بھی آپ بول سکتے ہیں یا تو آپ text functions بول سکتے ہیں minimally جو maximum ہم use کرتے ہیں text functions ہم use کرتے ہیں تو اس طرح آپ بتا سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو exam میں دیا ہو اگر which of the following is the text functions اس میں لکھا ہوگا جیسے کی concrionation لکھا ہوگا ناو لکھا ہوگا یا اس میں dead and time لکھا ایسا کچھ ایسا کچھ لکھا ہو تو اس طرح آپ یعنی dead and time لکھنا ہے کہ concrionations اگر options میں ہے تو آپ کو دینا ہے text functions it can be used as a worksheet functions یعنی جو excel میں جو concrionate functions ہیں وہ یعنی کہاں پہ use ہوتا ہے worksheet میں use ہوتا ہے worksheet میں use ہوتا ہے excel میں as a worksheet functions the concrionate functions can be entered as a part of a formula in a cell یعنی کسی cells میں ہم یعنی جو concrionations کو ہم enter کرتا ہے as a formula کی طور پہ next اس کا syntax ہے hope آپ لوگوں کو یہ جو slide آپ کو ساموش میں آیا ہوگا اگر نہیں آیا ہے تو آپ لوگ مجھے کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں تو اس میں ہم نے کیا کہا جو concrionation functions ہیں وہ یعنی دو یا دو سے زیادہ string کو آپس میں join کرنے کے لئے use ہوتا ہے اور ایک چیز دوسرا جو point ہم نے کیا بتا ہے یہ کیا ہے invilt functions ہے اور اس کو categorize کیا ہے کس میں text functions میں اور یہ جو worksheet میں use کرتے ہم as a formula کی طور پر تو یہ اس کا کیا ہے syntax ہے syntax means the syntax for the concrionation functions concrionate functions in microsoft excel is تو ہمیں کیا لکھنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ equal concrionations wait اس کو میں نیچے کر دیکھوں concrionation پھر اس کے بعد text پھر اس کے بعد text پھر اس کے بعد text مانگی چلو آپ کے پاس چار text ہیں مانگی چلو آپ کے پاس چار کتنا text ہے چار text اس text کو اگر آپس میں تینوں کو ساتھ میں join کرنا ہے تو اس time ہم concrionation method کا use functions کا تو اس کے اندر جو text ان کو ہم کیا کہتے ہیں parameters کہتے ہیں یا تو as a parameter اس کا return tip ہوتا ہے the concrionation function return string or text value یا تو text value کو return کرتے ہیں یا تو string کو یعنی group of character کو return کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ syntax parameters اور return tip 3 یعنی سمجھ میں آیا ہوگا جو concrionation method کا concrionate کا سب سے زیادہ جو پوچھا جاتا آپ کو یاد رکھنا ہے جو بھی text تو اس ویڈیو میں